کیا ہے فقر اے بندگانِ آب و گل ایک نگاہِ راہِ بین ایک زندہِ دل امتحانِ ذات ہے یہ ہر زمان لا الہی لا الہ کا ترجمہ فقر بانانِ جووی خیبر کشا بستہِ فتراک میر و بادشاہ فقر زوک و شوق و تسلیم و رضا ہم امی اور یہ مطاعِ مصطفیٰ اے مادی دنیا کے غلاموں کیا تمہیں علم ہے کہ فقر کیا ہے آگے جواب ہے فقر نام ہے ایک راہ بین نگاہ اور ایک زندہ دل کا یعنی صاحبِ فقر اپنے علم و عرفہ کی بنا پر خدا تک رسائی کی بصیرت رکھتا ہے اور وہ دلِ بیدار کا حامل ہے فقر ہے ایک نگاہ جو صحیح راستہ دیکھ لے ایک دل جو اللہ کی محبت سے زندہ ہو فقر اپنے معاملے کو جانچنے پرکنے اور لا الہ کے دو الفاظ کو خود پر تاریخ کرنے کا نام ہے جو کی روٹی کھا کر خیبر کو فتح کرتا ہے سلطان اور امیر سب اس کے فطرات میں بندے ہوئے ہیں فقر زوک شوق اور تسلیمِ رضا کی کیفیت کا نام ہے یہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطاع ہے اور ہم اس کے نگے باں ہیں فقر اپنے معاملے کو جانچنے پرکنے اور لا الہ کے دو الفاظ کو خود پر تاریخ کرنے کا نام ہے یعنی صاحبِ فقر اپنے ہر عمل سکون و حرکت اور فکر و عمل کو رضاِ الہی اور شریعت کے مطابق جانچ کر اس کے صحیح یا غلط ہونے کا اندازہ لگاتا ہے اور کلمِ تیمہ پر وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی امانِ کامل رکھتا ہے فقر جو کی روٹی کھا کر قلعہ خیبر فتح کرنے والا ہے سلطان اور امیر سب ہی اس کے فطراغ میں بندے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے قلعہ خیبر کو فتح کر کے اپنی فاتحانہ قوت کا مظاہرہ کیا تھا یہ سب فقر کی بدولت تھا ورنہ وہ جو کی روٹی کھا کر گزارہ کیا کرتے تھے جس سے جسم کو طاقت نہیں پہنچتی تھی اس فقر کی بدولت مادلی دنیا کے بڑے لوگ حضرت علی کے قدموں پہ ہوتے تھے فقر زوق و شوق اور تسلیم و رضا کی کیفیت کا نام ہے فقر لغوی معنی مہتاجی مفلسی کے ہیں لیکن یہاں درویشی اے بندگان آب و گل اے دنیا کے غلاموں یک نگاہ رہبین راستے کو دیکھنے والی ایک نگاہ یک زندہ دل ایک بیدار دل خیبر گیر خیبر کو فتح کرنا زوق و شوق مراج جوش و الولا تسلیم اللہ تعالی کی حاکمیت اور مرضی کے آگے جھک جانا فقر نہ صرف فرشتوں پر شبخون مارتا ہے بلکہ قدرت کی پوشیدہ قوتوں کو بھی اپنے شبخون کی عزت پر لاتا ہے جاہو تمکین بیشتر دیتا ہے وہ شیشے کو الماس کر دیتا ہے وہ سازو برگ فقر قرآن عظیم ہو نہیں سکتا وہ محصورِ گلیم گرچے ہو درویش کم گو کم سخن اس کا یکدم گرمی صد انجمن فقر تجھے ایک اور ہی مقام پر لے جائے گا اگر تو شیشہ ہے تو تجھے وہ الماس کی صورت دے دے گا فقر کا سامہ قرآن عظمی ہے مرد درویش گدری میں نہیں سماتا اگرچہ صاحبِ فقر محفل میں کم بات کرتا ہے لیکن اس کی ایک ساز بھی سیکڑوں محفلوں کو گرما دیتی ہے کروبیاں کروبی کی جمع مقرب فرشتے کو کہتے ہیں نومیس ناموں کی جمع یعنی قدرت کی پوشیدہ قوتیں زجاج شیشے کو کہتے ہیں ساز و برگ ساز و سامان ازباب سرمایہ سرمایہ حیات گلیم گدری یہاں مراد درویشوں کا ظاہری لباس فقر نہ صرف فرشتوں پر شبخون مارتا ہے بلکہ قدرت کی پوشیدہ قوتوں کو بھی اپنے شبخون کی ذت پر لاتا ہے یعنی فقر جو ہے وہ عالم ملکوت سے بھی آگے گزر جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ محراج اور زماء و مقام پر حکمرانی کرتا ہے وہ فقر تجھے ایک اور ہی مقام پر لے جائے گا اگر تو شیشہ ہے تو وہ تجھے علماز بنا دے گا فقر انسان کو الہی صفات کا مذر بنا کے اسے نیابت الہی کے مقام پر پہنچا دیتا ہے ہیرہ علماز شیشہ کو کار سکتا ہے اس حوالے سے مطلب یہ ہوا کہ فقر زماء و مقام کی تسخیر کر کے اسے اپنے تابع کر لیتا ہے فقر کا سرمایہ حیات قرآن مجید ہے صاحب فقر ظاہری درویشانہ لباس گدری سے کہیں بلند ہے وہ اس میں نہیں سما سکتا وہ قرآنی احکام پر عمل سے خود کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے یعنی بیٹھتا تو وہ ٹاٹ یا بوریے پر ہے اور پین تک گدری ہے لیکن کائنات اس کے قدموں میں ہوتی ہے یا اس کے تابع فرمان ہوتی ہے اگرچہ صاحب فقر محفل میں بہت کم بات کرتا ہے لیکن اس کی ایک ساز بھی سیکڑوں محفلوں گرما دیتی ہے یعنی اس کی ذرا سی محبت سے بھی دوسروں میں وہ جذبے پیدا ہو جاتے ہیں جو کئی انجمنیں مل کر بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں بے پروں کو لذت پرواز دے مچھروں کو شوکت شہباز دے پنجہ کش ہو بادشاہوں سے فقیر بوریے سے لرزہ سامہ ہو سریر ایک ہوں سے غلغلائے انداز شہر خلق کو ہے رزگار جبرو کہر ہے فقط اس دست میں پادر رکاب ہو جہاں غائف کبوتر سے عقاب جو آدمی فقر ہوتا ہے وہ پروں سے آری بے عمل لوگوں میں پرواز کا ذوق پیدا کر دیتا ہے وہ مچھر کو شہباز کا ایسا وقار اور زور عطا کرتا ہے فقر یا فقیر سلطانوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے بوریے کی عظمت اور دب دبے سے تو تخت لرز جاتا ہے وہ اپنے جنون سے شہر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے خلق خدا کو ظلم و ستم سے نجات دلا دیتا ہے اس کا دل جذب و سلوک سے قوت پاتا ہے وہ سلطان کے سامنے لا ملوک کوئی بادشاہ نہیں کا نعرہ بلند کرتا ہے بے پرہ بے پر کی جمع جن کے پر نہ ہوں زوک کہتے ہیں لطف کو شہباس مشہور پرندہ اور علامہ کیاں مرد مومن اور مرد دلیری وغیرہ کی علامت ہے سلاتین سلطان کی جمع بادشاہ ارباب سلطنت و اقترار شکوہ کہتے ہیں عظمت کو شان کو دب دبے کو بوریا یہاں مراد درویش کی چٹائی لرزہ شریس تخت کا کعپ اٹھنا سائی بے فقر بے پروں میں پرواز کا شوق و ذوق پیدا کر دیتا ہے وہ مچھر جیسے حقیر ترین اور کمزور ترین مخلوق کو بھی شہباس کا وقار اور زور عطا کرتا ہے یعنی وہ بے عمل لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے کمزوروں کو قوی اور غلاموں کو آقا گداؤں کو بادشاہ بنا دیتا ہے وہ سلطانوں سے خوفزدہ ہونے کے بجائے ان سے بھڑ جاتا ہے اس کے بوریے کی شان و شوقت اور دب دبے سے شاہی تخت بھی لرج اٹھتے یا ہل جاتے ہیں صاحب فقر اپنے عشق و جنو سے دنیا میں ایک غلغلہ برپا کر دیتا ہے وہ مخلوق خدا کو ظلم و ستم سے نجات دلاتا ہے یعنی وہ لوگوں میں حقیقی زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور باطل قوتوں وزیروں امیروں جابروں وغیرہ کے جبر سے ان کو بچا دیتا ہے